ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں یا ہجے کر کے پڑھیں تو پھر شرن جائز ہے تیسرے انہوں نے کہا کہ کوئی دلہن بعض اوقات ہوتی ہیں بنی ہوتی ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے کوئی بھی مر جا کے ان کی مووی بنا رہا ہوتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے اور اس مووی والے کی کمائی جو ہے وہ شرن جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ شرن جائز نہیں ہوتا کہ دلہن بنی ہو اور ایک غیر مرد مووی بنا رہا ہو دیکھنا ہی غیر مرد کا حرام اور پھر یقین اسی بات ہے کہ یہ موویز جاتی ہیں مطلب ایڈیٹنگ کے لیے اور وہاں پر مطلب پھر اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور مناسب نہیں ہوتا کہ کسی بچی کی یا گھر والوں کی اس طرح بے پردگی ہو اس لیے بہت بہتر ہے کہ اگر بنانا ہی ضروری محسوس کریں تو کوئی خاتون بنائیں اور ایڈیٹنگ بھی پھر عورتیں ہی کریں یہ ضروری ہے ورنہ بے پردگی کا گناہ بہرحال ہوگا اور مووی بنانا فرض کر لیں کہ کسی کی بھی مووی بنا رہا ہے بہرحال ایک ہے بدنگاہی ایک ہے مووی بنانا یہ جو اس کی سرویس ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ فی نفسی ہی جائز ہو سکتا ہے لیکن اگر غلط چیز کے بنائیں گے تو وہ فیل غلط ہے لیکن بہرحال عجرت کے اپنا وقت دینا اور باقیدہ ایک سرویس پروائیڈ کرنا اس کی جو عجرت لے گا اس میں جواز کا ہم حکم دیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے قربانی کی کھال ضائع کر دی گئی ہو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یقینی سی بات ہے یہ اسراف میں آئے گا کیونکہ یہ ایک قیمتی شہ ہے اور قیمتی شہ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کی کھال کو صدقہ کرنے کا حکم ہے لیکن اس دفعہ چکا ہے